پانچ بڑے اولیاء کشمیر مقدمہ کشمیر کا اپنا ایک شاندار ماضی ہے یہ ہمیشہ ایک تاریخی ملک رہا ہے اور اس میں وقتاً فوقتاً دنیا کی مختلف اقوام نے ڈیرے ڈالے ہے انہی اقوام کی نسلے یہاں پروان چڑھی ان میں سے کچھ وقت کی رفتار کے ساتھ مٹتی گئی کچھ دوسرے علاقوں میں منتقل ہوتی رہی اور کچھ نے یہاں سے جانے کی کبھی نہیں سوچی اس طرح زمانہ قدیم سے لے کر انیسوی صدی کے آخر تک یہ ملک دنیا کے مختلف قبیلوں کھانا بدوشوں اور مہاجروں کے لیے گہوارہ کا کام دیتا رہا اگرچہ پہلی جنگ عظیم کے بعد دنیا میں افراد اور کاروانوں کے لیے ادھر ادھر چلنا آسان نہیں رہا اور پاسپورٹ اور ویزا کے ذریعے سیر و سفر کو قوائد و زوابط کا پابند کر دیا گیا پھر بھی کبھی کبھی ان کاروانوں نے کشمیر کی آگوش میں پناہ لے ہی لی اس کی مثال چینی ترکستان کے وہ کافلے ہے جو وہاں کے سرخ انقلاب کی ہلاکت خیزیوں سے بچنے کے لیے انیس سو سینٹالیس سے پہلے بھی وارد کشمیر ہوئے اور اس کے بعد بھی اور ان میں سے مسلمان اور بود دونوں شامل تھے کشمیر کو دست قدرت نے جس حسین پیکر کے روپ میں تقلیق کیا ہے وہ اپنے اندر قیامت کی کشش رکھتا ہے اس کے آبشاروں کی مست خرامیاں اس کے جرنوں کی نازک اندامیاں اور اس کے مرگزاروں کی دل نوازیاں زمانہ کی رفتار کے ساتھ ساتھ مزید دلکش اور دل فریب بنتی جا رہی ہے واقعی جنتِ عرضی ہے اور جو بھی قوم اس میں آباد ہوئی اس جنت نشان کھتے کی موتر اور موتدل آب و ہوا نے اس کے دروں اور بھروں کو نکھارنے اور سوارنے میں کوئی قصر باقی نہیں چھوڑی حسین جیلوں گھنے جنگلوں برفیلے پہاڑوں سرسبز و شاداب میدانوں اور جومتی ندیوں کے اس وطن کو سبوں نے اپنا بنانے کی کوشش کی قدرت کے اس شاہکار کو آخر مسلمان ہی کس طرح بھول جاتے عرب میں جو ہی اسلام کا سورج طلوف ہوا تو اس کی کرنے ساری دنیا میں فہلنا شروع ہو گئی یہ شائعین، افریقہ، یورپ اور ایشیا تک رفتہ رفتہ پہنچ گئی اور انہی شعاؤں نے کھتہ کشمیر کا رخ بھی کیا مسلمانوں نے جہانگیری کے ذریعے نہیں بلکہ جہانبانی سے دنیا کو فتح کرنے کی ٹھان اور اسلام کے فیلاو اور اشاعت کو ایسے مردانِ خدا ملے جنہوں نے تلوار کے زور سے نہیں بلکہ اخلاق و کردار کے پرتوں سے ہر کھتے کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا کہ جہاں وہ پہنچ پائے کشمیر میں اسلام لانے والا پہلا شخص گروہ یا کاروان کون تھا اس سلسلے میں مورکھین کی کوششیں برابر جاری ہے اور تحقیق کے نئے نئے ذراعہ واقعات و حالات کی پردہ کشائی کرنے میں آگے بڑھ رہے ہیں تا ایدم تحقیق و تاریخ کے واضح اشارے یہی مر رہے ہیں کہ کشمیر میں پہلی بار مسلمان راجہ للتا دد کی فوج کے ذریعے متعارف ہوئے چونکہ یہ فوج گوشت کھور تو ضرور تھی مگر اپنے ہاتھوں زبخ کرنے کے بجائے مسلمان کسائیوں کی خدمت حاصل کرتی تھی یہی کسائی کشمیر کے پہلے مسلمان کہلائے جا سکتے ہیں یہ مسلمان کسائی کہاں کے تھے اور ان کا اصل وطن کون سا تھا اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا ایک اشارہ یہ ہے کہ کشمیر میں پہلا مسلمان محمد بن قاسم کے زمانے میں اس وقت داخل ہوا جب فتح سندھ اور راجہ دہر کی شکست کے بعد حالات نے نیا رخ اختیار کیا ایک اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ مسلمان کشمیر میں محمود گزنوی کے زمانے میں داخل ہوئے خود محمود گزنوی بھی توسہ مہدان تک آیا اور وہاں سے واپس چلا گیا انہوں نے وہاں فوجیوں کے لئے بارکیں بھی تعمیر کی اور مسجد بھی بنائی بہرحال یہاں تاریخی طور پر کشمیر میں مسلمانوں کی آمد کا زمانہ متعین کرنا ہمارا مقصد نہیں مسلمان ریاست میں کب آئے اور کس طرح آئے یہ روز روشن کی طرح حقیقت ہے کہ وہ یہاں فوج کشی اور ہوا سے اقتدار کی گرد سے نہیں آئے اور جن بندگانے خدا نے کشمیر میں اسلام متعارف کرانے کی باقاعدہ اور بازابطہ بنیاد ڈالی ان کے بارے میں تاریخ و تاریخ کی ثبوت اٹل ہے جناب حضرت بلبل شاہ رحمت اللہ علی اس کافلے کے سرکھیل ہے اور انہوں نے ہی ریاست میں سب سے پہلے ایک دائی حق کی حیثیت سے اسلام کو پیش کیا اور اسلام کے فہلاو کے لئے ایک مشنری کی حیثیت سے کام بھی کیا حالانکہ ان کی کشمیر میں تشریف آوری کے زمانے میں ہی ایک نامور اور کھاندانی مسلمان رئیس شاہمیر کے نام سے یہاں آباد بھی ہوا تھا اور اس نے حکومت وقت میں اپنی اہلیت اور اپنی قابلیت کی بنا پر نہ صرف مقبولیت حاصل کی تھی بلکہ ایک خاص مقام بھی پا لیا تھا اور وزارتی کانسل میں شامل تھا چونکہ وہ یہاں ایک دائی کی حیثیت سے نہیں آیا تھا لہذا رنچن شاہ کے قبول اسلام کے بعد جس طرح حضرت عبد الرحمن بلبل شاہ نے بادشاہ کی اسلامی تربیت کی اس سے زیادہ انہوں نے شاہمیر کی سیرت سازی پر اپنی توجہ مبزول کی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک طرف رنچن شاہ اور اس کے اکثر درباریوں نے اسلام قبول کیا تو دوسری جانب شاہمیر نے امور سلطنت میں ایک نئی روح فونگ دی اور وہ بھی بادشاہ وقت کی طرح اپنے ہر فیصلے اور معاملے میں حضرت بلبل شاہ کی ہدایات کی تلاش میں رہتا تھا اس طرح اسلام کو کشمیر میں اپنی آمد کے ابتدائی مرحلے پر ہی نہ صرف ایک اچھا خاصا ماحول ملا بلکہ سلطنت نے ہی کلمہ حق کو قبول کر کے مسلم حکومت کا سنگ بنیاد ڈال دیا بدقسمتی سے حضرت بلبل شاہ کو کشمیر میں دعوتی کام کرنے کے دو ڈائی سال ملے اور اس کے بعد وہ دائی اجل کو لبے کہ گئے البتہ مسلم حکومت کی بنیاد پڑ گئی تھی جو اگرچہ اندرونی انتشار اور بیرونی دباو کی وجہ سے فوری طور پر استحقام حاصل نہ کر سکی تاہم گونہ گون سازشوں کے باوجود آگے بڑھتی گئی حضرت بلبل شاہ کی وفات حسرت آیات کے بعد کشمیر میں اسلامی دعوت کی رفتار دیمی پڑ گئی یہاں تک کہ جناب امیر کبیر میر سعید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی سیاحت کے دوران کشمیر کا پہلا سرسری دورہ کیا اس مختصر دورے کے دوران انہوں نے یہاں کے حالات کا برپور جائزہ لیا اور واپس جا کر حضرت سید حسین سمنائی کو یہاں روانہ کیا انہوں نے وادی میں ہی قیام فرمایا اور باقاعدہ ایک مشن کی طرح کام کیا وقت آنے پر آخر سید السادات سالار اجم یعنی حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی سادات کرام کی ایک کثیر جمعیت یعنی سات سو سے زیادہ دائیان حق کو ہم رہ لے کر کشمیر وارد ہوئے یہ کوئی گیر منظم اور اتفاقی آمد نہیں تھی بلکہ اس کے لیے حضرت امیر کبیر نے پہلے دورہ کشمیر سے ہی پروگرام تربیت دیا تھا اور وہ موزون وقت کا انتظار کر رہے تھے اس ولی کامل کو باطنی اشارے بھی ملے تھے کہ ان کو اور ان کے سینگڑو رفقہ کو اب کشمیر کی سرزمین پر اسلام کی روشنی عام کرنی ہے جناب امیر کبیر وارد کشمیر ہوئے یہاں حکومت مسلمانوں کی تھی لیکن اسلامی دعوت چند مخصوص حلقوں تک ہی محدود رہ چکی تھی اسے پوری ریاست میں فیلانے کی اشد ضرورت تھی جناب امیر نے اپنے تربیت یافتہ ساتھیوں کو ریاست کے ہر علاقے میں اسی طرح فیلا دیا جس طرح ایک مرکز نور کے بلب روشنی عام کرنے کے لیے فیلائے جاتے ہیں پوری ریاست میں تربیت کے حلقے قائم کر لیے گئے ان مقامی حلقوں کے چلانے والے خود جناب امیر کبیر کے تربیت یافتہ تھے انہوں نے گیر مسلمانوں کے اندر پورے اسلامی اخلاق اور سچے مسلمانوں کی طرح کام کیا نتیجہ یہ نکلا کہ جگہ جگہ گیر مسلم اسلام کی آگوش میں آگئے اور انہوں نے خدا واحد القحار کے بغیر ہر چیز کی پرستش سے اپنے آپ کو پاک کیا یہ کشمیر میں پہلی اسلامی تحریک تھی جس کی قیادت خود حضرت امیر کبیر کر رہے تھے جب تحریک اسلامی کے ہر جگہ اور ہر مقام پر حلقے قائم ہوئے اور ہزاروں کی تعداد میں گیر مسلم اسلامی ملت میں شامل ہوئے تو جناب امیر کبیر کچھ مدت کے لئے واپس چلے گئے اور پھر تیسری بار اس وقت یہاں تشریف لائے جب چاروں طرف اسلام کا نور پہنچ چکا تھا اتمنان حاصل کرنے کے بعد جناب شاہ حمدان حج بائط اللہ کے لئے واپس ہوئے کہ راستے میں ہی اللہ کو پیارے ہوئے جناب کے بعد ان کے فرزند میر محمد حمدانی نے بائی سال کے طویل عرصے تک اس مشن کو پوری جانفشانی سوز جگر اور لگن کے ساتھ جاری رکھا یہاں تک کہ ریاست میں اسلامی تحریک کا یہ دور اول اپنے برگ و بار پیدا کرنے کے قابل بن گیا کشمیر میں اسلامی تحریک کی آمد سے پہلے شیومت کا خاص زور رہا تھا اور اس وقت بھی اس کا چلن تھا شیوزم کے ترک دنیا اور رہبانیت یا سنیاس کے زیر اثر یہاں کا ایک اچھا خاصا طبقہ تھا اور سنیاسی جنگلوں پہاڑوں گاروں اور گفاؤں میں عبادت اور چلا کشی پر برس ہا برس صرف کرتے تھے مکمل تیاغ کی وجہ سے وہ ہڑیوں کے ڈھانچے اور نہایت ہی ضعیف و نحیف ہوا کرتے تھے اسلام کی آمد سے انہوں نے بندگی اور عبادت کے اصل اور صحیح مقام کو پہچان لیا البتہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلام قبول کرنے والے اس قبیل کے لوگوں نے اپنی زندگی کا وافر حصہ ایک خاص طرح کے طرز عبادت میں گزارا تھا اور اسلام قبول کرنے نیز اسلام کا طریقہ عبادت اختیار کرنے کے باوجود ان میں نفس کشی اور چلا کشی کی شدت وغیرہ باقی رہی اسی کا نام ریشیت پڑ گیا جو بزرگان دین کشمیر میں اسلامی تحریک برپا کرنے کا موجب بنے وہ تو خود یہاں کے اصل باشندے نہیں تھے لہٰذا وہ شیوزم یا بودمت سے واقف نہیں تھے وہ ایران تاجکستان وغیرہ سے یہاں آئے تھے اور اپنے ساتھ خالص اسلام لائے تھے انہوں نے یہاں مسلسل اور مدتوں کام کیا اور ان کی تربیت میں جو نسل یہاں پرواں چڑھی اور اسلام کی آگوش میں آئی وہ اسی ملک کی تھی ان کی معاشرت تمدن ثقافت وغیرہ کی جڑے یہاں کے ماخول سے ہی جڑی ہوئی تھی نتیجہ یہ نکلا کہ ریشیت نے ایک آرڈر کی حیثیت اختیار کر لی اور جناب شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ علیہ نے کشمیری اصل ہونے کی حیثیت سے اس کے سرخیل کا مقام پایا البتہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت شیخ نور الدین نورانی نے ریشیت کے ذریعے شیوزم اور اسلام کی ایک موجون تخلیق کی وہ سراسر اسلام اور خود حضرت شیخ کی توہین کرتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے کشمیری عوام کی کشمیری فطرت کو اسلام کے سانچے میں ڈالنے کیلئے موثر اور پر حکمت کام کیا اور اسی انداز سے اپنے خلفہ اور شاگردوں کی تربیت کی یہ ایسا موزدن اور حضب حال طریقہ تھا کہ خود جناب میر محمد حمدانی نے اس کو پسند کیا اور اسی پسند کی اظہار کے طور پر جناب شیخ کو خط ارشاد فرمایا جس میں چلا کشی کو اسلامی طریقہ سے انجام دینے کی اجازت بھی دی گئی تھی بدقسمتی یہ ہے کہ بعد میں ریشیت کی صورت مسک کر دی گئی اور اس میں وہ تمام قواہتیں شامل کی گئی جن کا اس کے ساتھ کوئی بھی واسطہ نہیں تھا اور نہ ہی حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ اور ان کے خلفانے انہیں تخلیق کیا تھا یہ جسارتیں مسلم دور کے بعد اور بڑھ گئی اور یہاں تک کہا جانے لگا کہ حضرت شیخ نے امیری خبیر اور ان کے ساتھیوں کے ذریعے لائے ہوئے اسلام میں کشمیر میں صدیوں سے موجود معاشرتی اور ثقافتی رسوم کو شامل کر کے اسے یہاں کے عوام کے لئے قابل قبول بنا دیا اس نظریہ کو عام کرنے میں وہ لوگ زیادہ سرگرم رہے جو طبیعت کے لحاظ سے عیاش مزاج کے لحاظ سے نفس پرست اور ذہن کے لحاظ سے ملحد تھے اسلام کی ہوا تک ان کو نہیں لگی تھی اور اسلام کو اپنی حوث کے تابع رکھنے میں پیش پیش رہے تھے حضرت شیخ العالم رحمت العالی سے لے کر جناب سلطان العارفین تک کی زمانہ میں کشمیر میں سیاسی سطح پر بھی کشا کش نے جنم لیا اور دعوتی میدان میں بھی کشمکش کی شروعات ہو گئی جناب مقدوم صاحب کی زندگی کے دوران دونوں محاظوں پر حالات نے کبھی کبھی گمبیر روپ اختیار کر لیا یہی وجہ ہے کہ جناب مقدوم پاک کو جلوت اور کھلوت دونوں میدانوں میں کام کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی اور انہوں نے اپنے شاگردوں اور موتا قدوں کا جو حلقہ قائم کیا ان کو فکر و عمل کے دوران میدانوں میں کام کرنے کی ترگیب دی ان کی مسلسل کوششوں اور کاوشوں کا ہی نتیجہ نکلا کہ کشمیر میں سیاسی سطح پر ہونے والا ظلم و ستم رک گیا اور دعوتی محاذ پر اسلامی تعلیمات کو قائم کرنے اور عوام الناس کو روحانی اور اخلاقی لحاظ سے زیادہ باتربیت بنانے پر توجہ دے دی گئی زیر نظر کتابشے میں کشمیر کے انہی چار اولیاء خاص یعنی حضرت بلبلشاہ حضرت شاہ حمدان حضرت شیخ نورودی نورانی اور حضرت سلطان کو متعارف کیا ہے اس کو مقبولیت کے لیے خدا کا جتنا بھی شکر کیا جائے وہ کم ہے اس ایڈیشن میں ادارہ کے ذمہ دار اسسسٹنٹ سیکریٹری ڈاکٹر سیفاللہ صاحب نے محنت کر کے وادی کے ایک اور نامور بلی حضرت بابا نصیب الدین گازی کے حالات زندگی کو بھی شامل کیا ہے موصوف کی تحقیقی سرگرمی نے کتابچے کو مزید جاندار بنایا ہے اللہ ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے یہ تعرف علماء اور مورکین اور محققین کے لیے نہیں ہے بلکہ ان طلباء اور طالبات کے لیے جو سکول سے یونیورسٹی تک کے تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو سائنس وغیرہ کی تعلیم میں کسی حد تک صد بد تو ضرور ہوتی ہے اور یہ ان کے لیے ضروری بھی ہے لیکن اسلام اور اسلام پیش کرنے والوں کے بارے میں وہ بلکل کچھ نہیں جانتے اس کی بہت ساری وجوخات ہو سکتی ہے اور سب سے بڑی وجہ ایک یہ ہے کہ اب نساب کی کتابوں سے دینیات کو بلکل خارج کیا گیا ہے اور دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ اب درزگاہوں اور دانشگاہوں میں علوم کے بجائے فنون پر توجہ دی جا رہی ہے یہی وجہ ہے کہ تاریخ کے بجائے جگرافیہ کی اہمیت بڑھ گئی ہے اور تاریخ چونکہ کسی قوم کا ایک عظیم ورسہ ہوتا ہے اور جب اسی ورسہ کو نظر انداز کیا جائے تو نئی نسل ہمیشہ کے لیے ثقافت اور اپنی تہذیب سے نا آشنا ہو جاتی ہے مسلم ویل فیر سوسائیٹی ہر سال وظائف کی تقسیم کے دوران طلبہ اور طالبات کا تحریری امتحان لیتی ہے پسلے بائیس سال کے دوران تجربہ یہی رہا ہے کہ مسلمان بچے اپنی تاریخ سے روز بروز دور خوتے جا رہے ہیں خصوصا کشمیر میں اسلام کی اشاد اور اس کے فیلاغ کے لیے جن اولیاء اللہ نے خاص رول ادا کیا ہے ان کے بارے میں نئی نسل بلکل نابلد ہے اس کتابچے کو اسی کمی کے دور کرنے کے جذبے سے تربیت دیا گیا ہے امید ہے کہ اسکول کالیج اور یونیورسٹی کے طلبہ کے لیے یہ کتابچہ بہت ہی سود مند رہے گا انشاءاللہ عاشق کشمیری